اب دیکھئے کن لوگوں میں کن قوموں میں ریگولیشن آتی ہے انقلابات آتا ہے جن قوموں میں شعور ہوتا ہے فرانس میں صرف ایک نوجوان تھا گاڑی چلا رہا تھا ٹریفک پولیس والے نے اسے روکا افریقان کہتے ہیں کوئی پندرہ سولہ سال اس کی ایج تھی روکنے کے لئے بولا یہ رکا نہیں نہیں رکا تو پولیس والے نے اس کو گولی مار دی ایک مہینے سے زیادہ فرانس کے روڈوں پہ احتجاجات ہو رہے تھے پوری قوم باہر نکلی ہوئی تھی کہ آپ نے بے گناہ ایک جوان کو قتل کیا پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کی حفاظت کریں نہ کہ لوگوں کو قتل کریں اور یہ بھی الزام عوام میں ایک تاثر فیلا کہ شاید وہ رنگ کا کالا تھا اور تاثباً اسے قتل کیا یعنی فرانس جیسا ملک جہاں پہ مہینوں تک روڈوں پہ احتجاجات رہے کہ آپ نے ایک جوان کو قتل کیسے کر دیا کیونکہ وہ معاشرہ ایجوکیٹڈ معاشرہ ہے کہ میں نے کہا کم از کم یہ شعور ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے لیکن ہمارے ہاں دس لوگ مر جائیں بیس لوگ مر جائیں چالیس لوگ مر جائیں کیونکہ عوام کو اتنا تفرقے میں ڈال دیا قومی تفرقہ کہ یہ پتھان ہے یہ زندی ہے یہ مہاجر ہے یہ قومی تفرقہ مذہبی تفرقہ کہ یہ شیعہ ہے یہ وہابی ہے یہ سنی ہے یہ بریلوی ہے اور تفرقہ اس حد تک بڑھ جائے کہ اگر کسی غیر شیعہ کو پتا چلے شیعہ مر گیا تو وہ کہہ ہمارا کیا جا شیعہ مر گیا ہے یہ سوچ ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے اور ہمیں پتا چلے خدا نقاص تھا کوئی برادر ہے اہل سنت مر گیا تو ہم کہیں ہمارا بندہ تھوڑی مر آئے جب خبر پہنچے تو پہلے یہ پہنچے مرنے والا کون تھا شیعہ تھا غیر شیعہ تھا پھر قومیت میں آ جائیں یہ پولے کہ بھائی مہاجر کو مارا گیا یا سندھی کو مارا گیا یا پنجابی کو مارا گیا یہ تفرق جب قوموں میں پیدا ہو جاتی تو شعور ختم ہو جاتا ہے عرب و عجم کی تفرق مسلم و غیرے مسلم کی تفرق شیعہ اور غیرے شیعہ کی تفرق قومی تفرق تو پھر ایسی قومیں کبھی قوم نہیں بن پاتے کہ کبھی بھی اپنے حقوق کے لئے آواز نہیں بلند کر سکتی یہ شعور تھا جو امام حسین دنے کے لئے آئے تھے کہ کونو لِلز ظالمِ خَسْمَا وَلِلْمَزْلُومِ عَوْنَا فرمائیے مت دیکھنا کہ ظالم کا مکتب کیا ہے ظالم کا مذہب کیا ہے ظالم کی نسبت کیا ہے ظالم کتنا قریب ہے مثلا فلا فلا کے اور یہ بھی نہ دیکھنا کہ مظلوم کا مکتب کیا ہے مظلوم کا مذہب کیا ہے مظلوم کا فرقہ کیا ہے اگر صفتِ ظلم نظر آ جائے فرمایا خَسْمَا اُس ظالم کی نفرت اپنے دل میں رکھا کرو کیونکہ رکھتی برابر اگر ظالم کی محبت تمہارے دل میں ہے اُس ہی ظالم کے ساتھ اجھے اٹھایا جائے گا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنَا یہ مت دیکھنا کہ مظلوم کون ہے اور یہ تربیت امام حسین ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فلسطین والے شیعہ ہیں یا غیر شیعہ ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سیریا والے شیعہ ہیں یا غیر شیعہ ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یمن والے شیعہ ہیں یا غیر شیعہ ہیں بس امام حسین کا فرمان تھا کہ یہ دیکھنا مظلوم ہے تو مظلوم کے لئے اپنی آواز کو کیا کرنا بلم کرنا